جی ہاں دوستو سب اس بات کو لے کر کافی حیران ہے کہ آخر سشل کمار نے یہ کانڈ کیا کیوں کیا صرف کراہ وصولنے کے لئے اپنی دوست جمانے کے لئے سشل کمار نے چار مئی کی رات کو ساگر اور اس کے ساتھی کو جانوروں کی طرف پیٹا آپ سبی کو بتا دیں دوستو یہاں پر ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ چار تاریخ کو آخر کڈنیپ کیسے کیا تھا سشل کمار اور اس کے ساتھی نے کیونکہ ساگر بھی تو ایک پہلوان ہے کیا اس نے اپنا بچاؤ کرنے کی موڈل ٹاؤن کے علاقے میں ہی کوشش نہیں کی تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں یہ واردات کا بھی سچ سامنے آیا ہے آپ کو بتا دیں کہ چار تاریخ کو رات قریب گیارہ بجے ایم بلوک کے موڈل ٹاؤن کے ایک پلیٹ کے دوران جہاں پر ساگر اس کے ساتھی موجود تھے میڈیا ریپورٹس کے نصار ساگر اس کے ساتھی کو کڈنیپ کرنے کے لئے ساگر کے ساتھ ایک بڑا کانڈ کیا گیا جی ہاں دوستو سشل کمار اس کے ساتھی نے کچھ ایسا کھیل دچا جس کی وجہ سے ساگر اس کے ساتھی کو کڈنیپ کرنے میں جیادہ دکت نہیں ہوئی آپ کو بتا دیں کہ ساگر کے علاوہ جنہیں کڈنیپ کیا انہوں نے پولیس نے بتایا کہ نیچے کار میں سشل کمار بیٹھے تھے کیونکہ ساگر کی تو جان چلی گئی لیکن ان کے ساتھی زندہ ہے ان کو پیٹا تو بہت گیا تھا لیکن ان کی سانسے چل رہی ہے وہ ہوسپیٹل میں ایڈ بیٹھے انہوں نے بتایا ہے کہ ساگر اور ہم کو کڈنیپ کرنے کے لئے سشل کمار نے اپنے ساتھیوں کو اوپر بھیجا ہمارے فلیٹ میں پھر انہوں نے ہمیں گن پوئنٹ کیا یعنی کہ ہمارے ماتے پر گندک دی اور کہا کہ سشل کمار نیچے بیٹھے وہیں کار میں چلو ہمارے ساتھ تو سب کو گن پوئنٹ کر کے چھتر سال اسٹیڈیم لے جائے گیا اب دوستو اگر آپ کے سر پر بندوق تنی ہو تو کیا آپ کے موں سے چون تک کیواز نکلے گی بلکل بھی نہیں نکلے گی دوستو تو کچھ یہی حال تھا ساغر اس کے ساتھیوں کا گن پوئنٹ کے نسانے پر لے کر ان کو چھتر سال اسٹیڈیم لے کر آئے تو یہ بات ساپ پتہ چلتی ہے کہ سشل کمار پوری ماسٹر مائنڈ طریقے سے ساغر اس کے ساتھیوں کو اس رات ختم کرنے کے رادے سے ہی لے کر گیا تھا لیکن اس میں یہ دیکھنے کو ملا کہ ساغر کے جان چلے گئی اور باقی دونوں کو بری حالت میں ہسپٹل میں امیٹ کیا گیا ہے نیکٹ نین سپورٹس کی ریپورٹ